السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے ریاکاری دکھاوا کرنے والے لوگ بغور سنے اس حدیث پاک کو دیکھیں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے جب کوئی بندہ دکھاوا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کو دیکھو دیکھو یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے یعنی وہ بندہ جو ریاکاری کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے مزاق کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے اب مجھے بتائیے مزاق اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے تو یہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں تو ذلت و رسوائی کا سبب ہے تو پتا چلتا ہے کہ ریاکاری کرنے والا بندہ اللہ سے مزا کر رہا ہوتا ہے اس لیے پیارے ریاکاری سے بچئے دکھاوے سے بچئے لوگوں کے سامنے اپنی شان بڑھانے کے لیے آپ ریاکاری کرتے ہیں آج کل تو حالات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کلو آلو بھی کسی کو دے رہا ہے تو اس کا بھی فوٹو لے کر کہ فیس بک پہ پہلے اپلوڈ کر رہا ہے اگر کوئی ایک کلو پیاز کسی کو دے رہا ہے تو حالات یہ ہیں کہ وہ اس کا فوٹو لے کر فیس بک پر اپلوڈ کر رہا ہے یہ حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ سب ریاکاری ہی تو ہے اس ریاکاری سے بچئے کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مجھ سے مزاق کرتے ہیں اور مجھے بتائیے جو اللہ سے مزاق کرتا ہو کیا اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے گا کیا اللہ کی رحمت کا شامیانہ اس کے اوپر ہوگا کیا اللہ رب العالمین اس کی نمازوں کو قبول فرمائے گا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے مزاق کرتا ہے یعنی ریاکار کا کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں فرماتا کیونکہ وہ عمل جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے ہی نہیں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تو اللہ رب العالمین راضی ہوتا اب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو لوگ راضی ہو رہے ہیں اور یاد رکھئے لوگ راضی ہو جائیں اللہ رب العالمین راضی نہ ہو تو دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے اور دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی تو پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے کیونکہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مزاک کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک مجھا آپ کو سب کو حمل خیر کی توفیق عطا کرے ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتبو علی وما علینا اللہ البلاغ